بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد موائل محمد اس پر سوچل میڈیا میں انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے دو واقعات بڑے زور و شور سے بسکس کیے جا رہے ہیں ان میں سے ٹائم کے ادبار سے جو پہلا واقعہ رونما ہوا وہ لطا منگشکر صاحبہ کی تشریع جنازہ کے وقت جب آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں اور ادائے احترام کیا جا رہا تھا تو اس پر انڈیا کے مشہور فلم ایکٹر شاروخ خان آئے اور ان کی بیگم آئیں اور دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان کے لیے دعا کی اور شاروخ خان نے جو ایک عموماً ایک عام طریقہ ہے کہ برکت کے لیے جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے پھوک دیا جاتا ہے تو ہندو شدت پسندوں نے یعنی آر ایس ایس والوں نے اور دیگر جماعت والوں نے کہ جو انہی کے نظریات کے حامل ہیں شاروخ خان کے خلاف بہت زیادہ شور کیا اور مقدمہ بھی درج کر دیا اور ساتھ میں ایک ایشو یہ بھی اٹھایا کہ مسلمان کو کسی ہندو کے جنازے میں نہیں آنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے پڑے لکھے ہندووں نے شاروخ خان کا دفاع کیا اور شدت پسندوں کی مخالفت کی اور کر رہی ہیں دوسرا واقعہ پیش آیا کرناٹکہ میں پی ای ایس انجنرنگ کالج کی ایک طالبہ کے ساتھ جن کا نام تھا مسکان خان کہ جب وہ اسکوٹر سے آئیں اور برخے میں تھی تو کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی اور جائی شری نام کے نعرے لگائے جس پر جواب میں انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے لیکن کالج کے اسٹاف نے اور لوگوں نے سپورٹ کیا اور بعد میں باقی طالبات کو بھی وہاں کی لڑکیا اور لڑکوں نے سپورٹ کیا انڈین میڈیا مسلسل اس طالبہ کا دفاع کر رہا ہے اور ان کا انٹریویو لے رہا ہے اور انڈیا کے پڑے لکھے عوام ہونے کے باوجود ہندو شدت پسندوں کی مخالفت کر رہے ہیں اب ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ انڈیا میں آر ایس ایس ہے یعنی سپاہ گائے اور پاکستان میں اے ایس ایس ہے یعنی انجمن سپاہ صحابہ یہ پاکستان میں صحابہ کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر ان کی جماعتیں اور بلا شک ان کے بہت سارے علماء بھی ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں اور ان کو تعید کی نگاہ سے اور تعریف کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں تو آر ایس ایس کی توجہ دلائیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا گائے کی کھال کا ایکسپورٹر اور گائے کے گوشت کا جو ایکسپورٹر ہے وہ انڈیا ہے لہٰذا آپ ان چیزوں پر پابندی لگائیں اسی طرح سے راجستان کے علاقے سے انڈیا سے ہزاروں کی تعداد میں گائے پاکستان فروض کی جاتی ہیں اس پر بھی پابندی لگائیں اور انڈیا کی مختلف اسٹیٹ میں گائے کے زبا کرنے کے اعدوار سے الگ الگ قانون ہے اگر گائے کا زبا کرنا غلط ہے تو ہر اسٹیٹ میں منع ہونا چاہیے اور پھر آپ گائے کو نہ ایکسپورٹ کریں اور نہ زبا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی نسل بڑھتی ہے اور پھر آپ کی کیا رائے ہوگی البتہ یہ آپ کا حق ہے کہ گائے کی پوجہ کریں لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا میں اصل میں کیونکہ سنت کا دارو مدار کاشکاری کا دارو مدار گائے پہ تھا یعنی گائے سے نسل آگے بڑھتی تھی اور اسی سے بہل ملتا تھا اور اس کے ذریعے سے کاشکاری ہوتی تھی اور دودھ دہی اور گھی کا دارو مدار بھی اور باقی چیزوں کا دارو مدار بھی گائے پہ تھا تو وہاں پر گائے کا احترام کیا گیا جو تطریجاں پوجہ میں بدل گیا اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے بلا شک وہ اس اسلام کی وجہ سے ہے کہ جو فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں کے ذریعے سے آیا اور ان بادشاہوں کا اسلام وہی تھا جو اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں کا تھا اور اس اسلام کا دارو مدار اس حکم پہ تھا کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام وجود میں آیا اور اس کا پہلا حکم ہی یہ تھا کہ کہیں نماز اگر دیکھو کہ نہیں پڑھ رہے تو ان کو قتل کر دو جلا دو اور مار دو اور جو چاہے کرو اور اگر زکاة نہ دیں تو ان کو قتل کر دو جلا دو اور جو چاہے کرو اور اسی حکم کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید نے مالک ابن نبیرہ رضوان اللہ تعالی علیہ جلیل وقدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا کھانا پکانے کے لیے اور ان کی زوجہ کی آبرو کو لوٹا انڈیا میں وہ بادشاہ جن کی وجہ سے آج لوگ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اسی اسکول آف تھوٹ کے ظالم اور فاسق اور فاجر بادشاہ ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان ظالم بادشاہوں سے اظہار برات کریں اور ہندووں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بادشاہوں کا انتقام آج کی عوام سے نہ لیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بلا شک مسلمانوں کے بعض بادشاہوں نے آ کر وہاں پر ظلم کیا اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ولی اللہ اور کیا کیا علقاب دیئے گئے چاہے وہ محمود غزنبی ہو کہ جس نے سونا لوٹنے کے لیے سومنات کے مندر پر حملہ کیا لیکن اس کو بامیان کے بہت نظر نہیں آئے جو بعد میں طالبان نے توڑے چاہے وہ خطب الدین ایبک ہو کہ جس نے خطب منار بنایا ساتھ میں مسجد بنائی قوت اسلام کی اور ستائی سے قریب جائن و ہندو مندر توڑے کہ جن کے پتھر آج بھی اس مسجد میں نظر آتے ہیں اور چاہے وہ اورنگ زیب ہو کہ جس نے کبھی ہندووں پہ ظلم کیا اور کبھی سکوں پہ ظلم کیا اور کبھی آل رسول پہ ظلم کیا تو ان بادشاہوں کی جب ہم تعریف کریں گے تو بلا شک کہ ہندو اس سے ایریٹیٹ تو ہوں گے اور تنگ تو ہوں گے پھر ہم توجہ دلائیں ہندو حضرات کی کہ وہ ان بادشاہوں سے بلا شک نفرت کریں ان کے ظالمانہ کاموں کو بلا شک ڈسکس کریں لیکن ان کے کاموں کا انتقام مسلمان عوام سے نہ لیں چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سنیوں کے ہوں البتہ ہم شیعہ اور رسول کے گھر والے تو اس قسم کے ظالموں کے ہاتھوں ہمیشہ مارے جاتے رہے ہم ان ظالموں کے کبھی بھی طرف دار نہیں ہیں لیکن اب تیسری دفعہ پھر ہندو حضرات سے درخواست کریں گے کہ ان فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں کا انتقام معصوم مسلمان عوام سے اور آج کی عوام سے نہ لیں اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں اپنے دین اور اپنے دھرم کی آپ بیزتی کا خود سبب بنیں گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے دین اور دھرم سے اور اپنے آپ سے آپ دور کریں گے مسکان خان کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساتھ دیا میڈیا نے بھی اور ہندو پڑے لکھے عوام نے کہ جن میں سے ایک کلے باپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت پڑے لکھے ہندووں نے بہت ساتھ دیا ہے اور یہی ذمہ داری ہے پاکستان کے مسلمانوں کی کہ جب یہاں پر عقلیت پر ظلم ہو تو وہ بھی ان کا ساتھ دیں اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہیں جائی شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ بلکل ویسے ہی لڑکے ہیں جو پاکستان کے کالجز میں سپاہ صحابہ یا جمعیت جیسے ہوں یہ بلکل وہی لڑکے ہیں جنہوں نے پاکستان میں مشال خان کو مار دیا اب ہم گفتو کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت لگتا یہ ہے کہ انہیں صرف ایک ذمہ داری یاد ہے کہ ہندووں پر اعتراض کریں اور ان کو نصیت کریں کہ وہ عقلیت کا ساتھ دیں یہ اچھی ذمہ داری ہے واقعا ہمیں ہندووں سے کہنا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں لیکن ہم آئینہ دیکھیں کہ جتنا ساتھ مسکان خان کا یعنی اس باہجاب لڑکی کا موڈرن ہندو لڑکے لڑکیاں دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر دفاع کر رہے ہیں اور پورا ٹی وی دفاع کر رہا ہے کیا اس کا ایک فیصد بھی دفاع پاکستان میں جب کسی عقلیت پر ظلم ہوا تو پاکستان کے موڈرن لوگوں نے کیا ایک فیصد نہیں کیا ہو پس باقی 99 فیصد کیا کر رہے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہو گئی یہ ظلم کرنے کی اور دیکھنے کی اب کے لئے نارمل ہو گیا کہ دو دو سو افراد سو سو افراد ایک دن میں شیعوں کے مار دیے جائیں تو کیا آپ نے ان موڈرن ہندو لڑکی لڑکوں کی طرح شیعوں کا ساتھ دیا کیا آسیا بی بی کا ساتھ دیا یا اس کمسن لڑکی کا ساتھ دیا کہ جس پر قرآن جلانے کی تحمد لگائی گئی اور لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے کیا آپ نے چار مہینے کی حاملہ شما بی بی اور اس کے شہر شہزاد مسیح کا ساتھ دیا کہ جنہیں توہین رسالت کے نام پر بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا کیا آپ نے سوبراج میں جب نرس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اسی طرح سے آپ نے ساتھ دیا کہ جس طرح سے آج ہندو لڑکے لڑکیاں ساتھ دے رہے ہیں اس مسلمان لڑکی کا نہیں دیا کیا پچھلے ہفتے پشاور میں ویلیم سراج نامی پادری کو مارا گیا آپ نے ساتھ دیا نہیں دیا مشال خان مارے گئے کیوں بھلا دیا گیا مشال خان کو مارنے والے وہی لڑکے ہیں جو آپ کو اس وقت ہندووں کے نظر آ رہے ہیں رسیس کے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسلام کے ٹھیکے دار بنے میں توہین رسالت توہین صحابہ توہین امہات المومنین توہین دین توہین قرآن کے نام پر قتل عام کا بازار گرم کرتے ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر بینک مینجر کو مار دیا جاتا ہے کیا پاکستان میں جب لاہور میں عیسائیوں کا پورا محلہ جلا دیا گیا تو کیا واقعا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں انڈیا کے مارڈرن عوام کی نسبت ایک فیصد بھی ہم نے لاہور کے عیسائیوں کا ساتھ دیا مسیحی کا ساتھ دیا کیا جب مندر جلائے گئے توڑے گئے یا ہم آ جاتے ہیں امام بارگاؤں پر جب حملے ہوئے اور قرآن جلائے گئے علم جلائے گئے جن کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لکھا تھا تو کیا واقعا پاکستان کے مارڈرن لوگوں نے کہ جو آج انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اقلیت کا احترام کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے احترام کیا تو پاکستان کے عوام خصوصا اہل سنت کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے لیے ظلم پر خاموش رہنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے وہ ظلم پر خاموش نہ رہیں اور اپنے شدت پسندوں کو لگام لگائیں اور پاکستان سے یہ ملہ گردی اور ان چیزوں کو ختم کریں یہ جتنے استاد شامل کیے جا رہے ہیں اسکولوں میں یاد رکھیں یہ اسی دہشتگردی کو پروان چڑھا رہے ہیں کیوں کہ یہ انہی مدرسوں کے پڑے میں جہاں سے طالبان نکلے اب ہم گفتو کریں گے خصوصا شیعوں سے ہم اہل بیعت کے ماننے والے ہیں کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہو بلا تفریق دین و مذہب ان کا ساتھ دیں ہندو پر ظلم ہو ساتھ دیں جس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں دیں بلکل ویسے ہی جس طرح سے ساتھ دیتے ہوئے ایک جوان نظر آ رہے ہیں سیالکورٹ میں کب کہ جب سری لنکا کے اس مظلوم کو مارا گیا پس ہندو پر ظلم ہو عیسائی پر ظلم ہو یہودی پر ظلم ہو یا پاکستان میں قائدیانیوں قتل کیا جائے یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے ان کا ساتھ دیں کسی ظالم کا کبھی ساتھ نہ دیں جب سوشل میڈیا پر ہولوکاوسٹ کی تعریف ہو رہی ہو شیعوں کی ذمہ داری یہ جان لیں کہ ایسے فاسقوں اور فاجروں یعنی ہٹلروں کا دفاع کرنا حرام ہے ہم یہودیوں سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے بچوں کے قتل عام پر کبھی بھی نہ خوش ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں اور نہ ظلم کرنے والوں کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب ذکر ہو کہ جب لاکھوں کی تعداد میں کہ عموماً فکر ڈسکس کیا جاتا ہے ڈیرڈ ملین کے قریب آٹومین ایمپائر یعنی عثمانیوں نے آرمینین کو قتل کر دیا ہم اس کی وہ مضمت کرنی چاہیے عدیان میں اختلاف مذاہب میں اختلاف نظریاتی اختلاف ہے اسے علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے لیکن عوام پر جب ظلم ہو رہا ہو ہمیں ساتھ دینا چاہیے کیا ہم نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ میں کرائس چرچ میں جب ایک مسجد پہ حملہ ہوا تو وہاں کی وزیرہ نے کس طرح سے ان کا دفاع کیا کس طرح سے عوام نے حجاب کر کے ان کا دفاع کیا یہ تعریف ان کی تھی ہماری نہیں تھی ہم اگر جب کسی ہندو کو یا عیسائی کو یا سکھ کو یا کسی بھی فرد کو پاکستان میں مارا جائے اور یہاں کی اکثریت ساتھ دے اور اپنے شدت پسند کی مخالفت کرے تو کہا جائے گا کہ اب آپ نے حق ادا کیا اور اب آپ کسی بھی دیگر قوم سے درخواست کریں یا فرمائش کریں کہ وہ وہاں پر عقلیت کا ساتھ دیں لیکن یاد رکھیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہی سب کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں ایک ساتھ برا ہو رہا ہے خصوصاً شیعوں کے ساتھ یہ ساری خبریں وہاں جا رہی ہیں اور انہیں پتا چل رہا ہے کہ اگر پاکستان میں عقلیت کو دبایا جا سکتا ہے خاص مکتب فکر کے نظریات کی بنیاد پر تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور ہم ہندوئزم کی بنیاد پر وہاں کی عقلیت کو دبا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ملہ خصوصاً دیوبند کے جو پاکستان میں نظام اسلامی شاہتے ہیں لیکن انڈیا میں سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اگر انڈیا میں آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں عقلیت کے لیے سیکولرزم کیوں نہیں اور اگر پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہے اور نظام اسلامی ہوگا تو پھر آپ کو رسس کو اس نعرے سے کیا پریشانی ہے اور ہندتوہ کے اس نعرے سے کیا پریشانی ہے کہ وہاں پر پھر ہندو خانون ہوگا اگر آپ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ علین ولی اللہ کی ازان نہ ہو تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہ ہو کیونکہ ان کے خداوں کا انکار ہوتا ہے تو پھر کیا آپ راضی ہیں اس پہ تو یاد رکھیں کہ ٹولرنس کے ساتھ اگر رہنا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے عدیان ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہوگا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم تمام عدیان کو ختم نہیں کر سکتے دعوت دینی ہوگی تو ہمیں احترام کے ساتھ دعوت دینی ہوگی اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کرے البتہ جو اصل پالیسی اسلام کی لکم دینکم ولی دین آخر میں پھر میں توجہ دلاوں انڈیا میں مسلمانوں کی کہ ان پاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں چاہے محمود غزنبی ہو چاہے خطب الدین ایبک ہو چاہے اورنگ زیب ہو اور چاہے مغل دیگر بادشاہوں اہے کوئی اور بادشاہ ہو ان کی تعریف نہ کریں اور اپنے ہندو بہنبھائیوں سے درخواست کریں گے کہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام اس وقت کے مسلمانوں سے پتن نہ لیں اور بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان بادشاہوں میں جو صحیح معنی میں عادل تھا اور شریف تھا اور جو تمام عدیان کا احترام کرتا تھا اور واقعا اس وقت کی مارڈن ورلڈ کے لیے وہ ایک رول مارڈل ہو اس کو کافر مشہور کر دیا گیا یعنی اکبر کو اور ایک ظالم جو بادشاہ تھے جتنے چاہے وہ قدب الدین اہبک ہو چاہے فروز خان ہو چاہے فروز تغلق ہو اور چاہے اورنگزیب ہو ان لوگوں کو ولی اللہ بنا دیا گیا لہذا ہم ظالم کو ظالم کہیں مظلوم کو مظلوم کہیں چاہے ظالم کسی بھی قوم کا ہو اور چاہے مظلوم کسی بھی قوم کا ہو یہی وہ حکم تھا جو مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں دیا کونہ لظالم حسما وللمظلوم اونہ کہ تم دونوں اے حسن حسین ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے طرف دار رہنا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین